الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من نفس عن مؤمن قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامت او کما قال علیہ الصلاة والسلام صحیح مسلم کی یہ روایت ہے اور صحیح مسلم کی روایت کا یہ ایک ٹکڑا ہے ایک حصہ ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہیں اس حدیث کراوی ہے بیان فرماتے ہیں کہ رب العلیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن قربتا من قرب الدنیا کہ جو کوئی کسی مومن سے کسی پریشانی کو تکلیف کو بیچینی کو دور کرتا ہے دنیاوی پریشانی نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ قیامت والدن اللہ تعالی اس کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کر دیں گے اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے اس حوالے سے بیان ہے کہ کوئی مومن دوسرے مومن کو تکلیف کے اندر نہ دیکھے اور اگر وہ تکلیف کے اندر دیکھتا ہے تو جتنی اس کے اندر طاقت ہے وساط ہے وہ اس تکلیف کو دور کر دیں اس پریشانی کو اس تکلیف کو اس سے ہٹا دیں اب یہ کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے اس کے اندر ذہنی پریشانی بھی شامل ہے اور مسئیبت بھی شامل ہے بیماری بھی ہے یعنی کوئی بھی آپ رنج ہے غم ہے تکلیف ہے پریشانی ہے اس کا کوئی کام کہیں پر بھسا ہوا ہے آپ کوئی تھوڑی سی سفارش کر دیتے ہیں یا تھوڑی سی بات کرنے سے یا آپ کی تھوڑی ہیلچل ہونے سے وہ کام ہو جاتا ہے یا پھر کسی ڈاکٹر کے پاس آپ کا کوئی رابطہ ہے اس کے پاس اس سے رابطہ کروا کر اس مریض کو آپ کو علاج کے لئے بھیجوا دیتے ہیں یعنی کوئی بھی صورت بن سکتی ہے کوئی بھی تکلیف ہے خاص نہیں کیا نبی علیہ السلام نے کہ فلان تکلیف اگر کوئی بندہ کسی مومن کی ہٹائے گا تو اس کے بدلے میں ملے گی کوئی بھی اس کو غم کوئی بھی رنج تکلیف مسئیبت پریشانی پہنچی ہو یہ اگر کوئی بندہ اس سے وہ تکلیف ہٹا دیتا ہے دور کرتا ہے تو نفس اللہ عنہ قربطن من قربیوم القیامہ قیامت والے دن پھر اللہ تعالی جو بڑی بڑی پریشانیاں ہیں جو انسان کو لمحہ بلمحہ وہ قیامت والے دن اس کے سامنے آئیں گی تو ان پریشانیوں میں سے اللہ رب العالمین بڑی پریشانیاں جو ہیں اس کی ہٹا دیں گے دور کر دیں گے تو اب یہ دنیا کے اندر کئی ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں جو ہماری پہنچ کے اندر ہوتے ہیں ہماری طاقت کے اندر ہوتے ہیں ہم وہ کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنے چاہیے اور اسی جذبے کے ساتھ کرنے چاہیے کہ اس کا صلح میں نے اس شخص سے نہیں لینا بلکہ اللہ رب العالمین سے میں اس کا بدلہ لینا ہے اس سے صلاح لینا ہے اس اللہ رب العالمین نے مجھے اس کا عجر دینا ہے آج میں اس کی یہ تکلیف کو دور کر رہا ہوں تو کل انشاءاللہ اللہ تعالی میری کسی تکلیف کو قیامت والے دن جو مجھے پریشانی یا تکلیف لاحق ہوگی وہ اللہ رب العالمین کیا ہیں دور کر دیں گے تو یہ ایک مومن کے اندر جذبہ ہونا چاہیے اور جب ہم اس انداز سے آپس کے اندر رہیں گے اور رمضان المبارک کے اندر یہ جو احساس ہمارے اندر ہوتا ہے یعنی کہ بھوک اور پیاس کو ہم برداشت کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ غرباء جو فقراء ہیں تکالیف کے اندر موجود ہیں جن کو کھانے پینے کے لئے میسر نہیں ہے وہ تکالیف کے اندر زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں یعنی بندے کو تھوڑا بہت ان کا احساس ہو اس کو پتہ لگے کہ کس طرح بندہ بھوک برداشت کرتا ہے اگر اس کو پینے کے لئے کچھ نہ ملے تو وہ کس طرح تکالیف کے اندر ہوتا ہے تو یہ عیسار اللہ رب العالمین یہ جذبہ ہمارے اندر اس رمضان مبارک کے ذریعے سے پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا احساس بھی کرنا چاہیے رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخد دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمین